اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ناظرین سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز کے چونتیسے اپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے گزیستہ اپیسوڈ میں جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ سالہ مکی زندگی اختتام کر کے اللہ عز و جل کے خاص حکم پر صاحب اکرام کی جماعت کے ساتھ مدینہ حجرت کرائے مدینہ حجرت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے وہ اہم حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے جہاں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہاجرین جو مکہ چھوڑ کر آئے تھے جن کا گھر بار سب کچھ مکہ میں رہ چکا تھا صرف اس لیے کہ اللہ عز و جل کا حکم ان کے لئے خاص تھا ان کے لئے رہنے سینے کا انتظام ان کے کھانے پینے کا انتظام اس وقت تک کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا جب تک کہ وہ لوگ اپنے خدموں پر نہ کھڑ جاتے اس کے بعد دوسرا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا کہ مدینہ کے رہنے والے وہ لوگ جن کو انصار قرآن مجید میں کہا گیا جن کا گھر بار جن کا کاروبار سب کچھ مدینہ میں رہتا تھا وہ انصار اور مہاجر کے درمیان کیسے بھائیچارگی کی جائے گدیس اپیسوڈ میں ہم نے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جس کی چند جھلکیوں کے ذریعے ہم نے آپ کے سامنے بات پیش کرنے کی کوشش کی کہ کیسے انصار اور مہاجر کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت قائم کرنے میں کامیاب ہوگے کہ ایسی مثال کہ کوئی دنیا کا لیڈر دو گروپس میں اتنی محبت پیدا کر دے اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے قول کے ذریعے آپ کو قیامت تک شاید ایسی مثال کبھی نہیں ملے گی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے میں ان کے درمیان محبت قائم کر دوں اللہ عز و جل کی دین کی سربلندی کے لیے میں ان کے درمیان محبت قائم کر دوں اور جن کے دل میں محبت قائم کی جا رہی تھی یعنی مہاجر اور انصار ان کا مقصد بھی وہی تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ وہ چاہتے کہ ان کے درمیان جو دلوں میں ان کے کینہ ہو یا ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لئے بغض ہو اس کو نکال کر پھیک دیں اس مقصد کے لئے کہ اللہ عز و جل ان سے بھی دازی ہو جائے ناظرین گدیت اپیسوڈ میں وہ مثال آپ کے سامنے آئی جہاں پر مہاجر اور انصار کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت قائم کرنے میں کامی بے اختیار کر لی دوسری بات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ بھائیچار کی قائم کرنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ تھا کہ مکہ میں جو حالات مسلمانوں کے سامنے نہیں تھے جہاں اسلامی معاشرہ ان کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ ایک مسجد ان کے پاس ہوتی حالانکہ حرم وہاں موجود تھا لیکن وہاں ازا نہیں دی جاتی تھی جبکہ صلاح مکی زندگی کے آخری دنوں میں فرد ہو چکی تھی دوسرا کام جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کر کیے وہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے کو تشکیل دینا ایک ایسی سوسائٹی وہاں پر قائم کرنا جو اسلام پر عمل کرنے والی سوسائٹی ہو جو اسلام کو سمجھنے والی سوسائٹی ہو جو اپنے گھر کے معاملات اپنے کاروبار اپنے سیاسی معاملات اپنے جو سو اخلاق تمام تر معاملات میں دین اسلام کو ترجیح دیکھ رفی زندگی گدارے ایک ایسی سوسائٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرنا چاہتے تھے اس سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی بنیاد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رکھی وہ مسجد نبی کی تعمیر کی گئی وہ مسجد نبی کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے کرتے صحابہ اکرام بھی اپنے ہاتھوں سے کرتے اور آپس میں کہتے کہ اگر ہم بیٹھے رہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں تو یہ تو بڑی گمراہی کا کام ہوگا لہذا مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی جب مسجد نبوی کی تعمیر کلی گئی اور مہاجر اور انصار میں بھائیچارگی ہو گئی دو بڑے اہم کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں انجام دیئے یہ مدنی زندگی کا آغاز چکا تھا اب ناظرین گدیس اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ کیسے انصار مہاجرین کی خدمت کے لیے مہاجرین کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھل چکے تھے کھانے پینے کے لیے ان کے انتظام کرنا یا ان کے کاروبار اگر نہیں ہے تو ان کے کاروبار کے لیے اسے اپنا پیسہ فرام کرنا سب کچھ قربان کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات پر لیکن مقصد وہی تھا کہ اللہ عز و جل کی رضا اس کام کے ذریعے حاصل ہو جائے سلسلہ چلتا رہا لیکن مہاجرین کے وہ حالات اجھے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کرنی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وہ حالات تھے کہ یوں ہی آگے یوں ہی ان کو پیسہ دی دیا گیا نہیں بلکہ اللہ عز و جل اپنی کتاب قرآن مجید میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے ان مہاجرین کا تذکرہ کرتے ہیں وہی مہاجرین کے تذکرہ انشاءاللہ آج کیسے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے کرنی کوشش کریں گے کون مہاجر وہ جو اپنا گھر بار چھوڑ آئے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا اپنے بھائیوں کو چھوڑنا پڑا اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑا اپنی جائدات کو چھوڑنا پڑا جب سب کو چھوڑ کر آگے تو بے شک انصار کا ساتھ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا لیکن اللہ عز و جل ان کی قربانیوں کو ان کے جذبے کو ان کے صبر کو ان کے اخلاص کو ان کے تخوے پر جو اللہ عز و جل کی نظر تھی اللہ سبحانہ و طرح نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں رشاد فرما کہ کیسے یہ لوگ ظلم و ستم سہ کر آئے اور اس کے بعد جب اتنا سارا ظلم و ستم سہ کر سب کو چھوڑ کر مدین آگئے تو اللہ عز و جل کے لئے اپنے خاص انعام کا اعلان کرتا ہے وہی اللہ عز و جل نے جو دیکھا مہاجرین کو فرمایا قرآن مجید میں سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 8 میں اس طرح لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْسُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وہ مہاجرین جی اس کے بارے میں گودیس اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی اللہ عز و جل اس بات کی گواہی دیتے کہ ان کے پر کیا بھی تھی فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے انام جو مہاجرین کو دیا گیا مالے فے ان مہاجرین فقراء کے لیے ہیں جو اپنے گھروں اور اپنی جائدادوں سے نکالے گئے کہ اللہ عز و جل کہتے ہیں قرآن مجید میں مالے فے جب دشمن سے معاملہ ہوتا تھا مارکہ ہوتا تھا جنگ ہوتی تھی لیکن جنگ ہوئے بغیر جب دشمن اپنا مال چھوڑ کر چلا جاتا تھا تو اللہ عز و جل نے مہاجرین کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک خاص توفہ اپنے طب سے عطا کیا اور ایک ریشیو مہاجرین کے لیے مالے فے میں فکر دیا گیا کس کے لیے اللہ گواہی دیتے ہیں وہ جو ظلم و ستم کے ساتھ اپنے گھروں سے نکالے گئے یہ بات اپنے سینے میں ڈال لیجئے کہ دنیا آپ سے کہے گی کہ اسلام تلوار کی نوک پر پہنچا ہے کہنے والے کہیں گے اٹھانے والے بات اٹھائیں گے لیکن اللہ عز و جل کی کتاب ہمارے سامنے اس پیغام کو رکھتی ہے جن پر ظلم کیا گیا لیکن اللہ کے حکم پر وہ لوگ سبر کرتے چلے گئے کیا ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کیا ان کو تلوار بازی نہیں آتی تھی کیا ان کو گھوڑ سواری نہیں آتی تھی سب کس تھا لیکن تیرہ سال تک مہاجروں نے اللہ عز و جل کی حکم کی اتبا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا کی اپنے ہاتھوں کو روکا رکھا دیفنس تک نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کر کے دنیا کے لوگوں کے سامنے وہ لوگ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں پر جو سو انگلی اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو اسلام کی تعلیمات پر انگلی اٹھاتے ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے یہ پیغام اللہ عز و جل دیا کہ ظلم و ستم سے ان کو گھر سے نکالا گیا لیکن جب گھر سے نکالا گیا ناظرین کہ آج اگر کسی مسلمان بھائی کو کسی وجہ سے اگر اس کے گھر والے اس کے خاندان والے اسے اپنے جائدہ سے بدخل کر دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں تو کیا آج مسلمانوں کے اندر اتنا مادہ ہے اتنی طاقت ہے اتنا صبر ہے اتنا تخوہ ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے امید رکھیں لیکن معاشرے میں آپ ایسے حالات کو بھی دیکھیں گے جب اس طرح کی معاملات آتے ہیں کسی جھگڑے کی وجہ سے بھائی اپنے گھر سے جدا ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ سے جدا ہو جاتا ہے وہ قسم کھا کر اٹھتا ہے یہ قسم کھا کر اٹھتا ہے کہ میں دوبارہ اپنے خدموں پر کھڑوں گا کئی عورتیں ہیں جن کے شہروں نے طلاق دے دیتے ہیں تو طلاق ملنے کے بعد وہ کامپیٹیشن میں اپنے شہر کو بتانے کے لیے اپنے خاندان کو بتانے کے لیے دنیا کو بتانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مردوں سے کندہ بندہ کام کریں گے اور ہم اپنے خدموں پر کھڑے ہوں گے نہ جانے کیسے کیسے حرام کام کرتے ہیں کسی بینک سے لون لیا جاتا ہے کسی چٹ فنڈ سے چٹ لے لی جاتی ہے اس طرح حرام کام کے ذریعے اپنی نئی زندگی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مہاجرین جب سب کچھ لٹا کر آگئے ان کی بنیاد کے بارے میں اللہ عز و جل کہتے قرآن مجید میں جس کا ترشمہ اس طرح ہے وہ لوگ اپنی جائداتوں سے نکالے گئے اب مزاج ان کا یہ ہے وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی ڈھوٹتے ہیں لیکن مزاج یہ تھا مہاجرین کا کہ حرام کام میں اپنے آپ کو ملوش نہیں کیے اللہ کا فضل تلاش کرتے تھے حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرتے تھے اور اللہ عز و جل کے فضل کے ساتھ اس کی رضا کا جو تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے اس سے بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اپنے گھر بار چلانے کے لیے اپنے کارووار کو سیک کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پہلاتے تھے وہ لوگ حرام کام نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے جو مل جائے اسی میں خوش رہتے تھے اگر زیادہ مل جائے اللہ کی حمد بیان کرتے تھے اگر کم مل جائے تو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے سبر کرتے تھے یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے مہاجرین کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ایک اور بات اللہ تعالی اسی آیت میں ارشاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں یہی لوگ سچے ہیں حتیٰ کہ جیسے تیسے مشکل حالات ان کی زندگی کے اندر تھے گھر بال لٹا کر آگئے سب کچھ چھوڑ کر آگئے کاروبار بھی کرنا ہے فیملی کو سٹ کرنا ہے اپنے خدموں پر کھڑے رہنا ہے بیوی کے اقع ادا کرنا ہے بچوں کے اقع ادا کرنا ہے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے بچوں کے کپڑوں کا معاملہ ہے گھر کے چھت کا معاملہ ہے مستقبل کا معاملہ ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین کتنی پیاری صفات مہاجرین کے اللہ عز و جللی دیو سے ہمارے سامنے بیان کی ایک ایسی سوسائٹی جس کو اس زمانے کے لوگوں نے نیچہ کر دیا تھا ڈیولیپمنٹ کی طرف نکلتی ہے لیکن ان کی بنیاد کیا ہے ان کے ڈیولیپمنٹ کی بنیاد کسی بینک کا سودی لون نہیں ہے ان کے ڈیولیپمنٹ کی بنیاد کسی بھائی کا مان نہاک کھانا نہیں ہے ان کے ڈیولیپمنٹ کی بنیاد جھوٹے سیٹیفیکر لگا کر کہیں جاب حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے ڈیولیپمنٹ کی بنیاد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اللہ کی ردہ حاصل کرتے ہیں اس کے ساتھ سارے گھر کے کام کرتے ہوئے ان کا کام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا مطلب یہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا دین اسلام کی تبلیغ کرنا دین اسلام کی بات لوگوں کے سامنے رکھنا سب کچھ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کا کام بھی کریں گے ناظرین آج آپ مسلمان کی حیثیت سے آئی پلیس ٹی وی چینل پر یہ پرگرام جب آپ دیکھ رہے ہیں اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ آپ کے کاروبار میں مصروف ہیں آپ کالیج کو پڑھائی کے لیے جاتے ہیں آپ سکول کو پڑھائی کے لیے جاتے ہیں آپ کی آفیس کو جاتے ہیں آپ کے ورکشاب میں جاتے ہیں لیکن ذرا سوچئے کتنا وقت کتنا ذہن آپ کا صرف اس کام میں لگ رہا ہے کہ آپ کس طرح آپ کے کاروبار کو ڈیولپ کریں صحابہ کی بھی تو مثال قرآن میں بیان کی گئی ہے ان کے بارے بھی میں تو کہا گیا وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں مطلب کاروبار کرتے ہیں مال کو ڈھونتے ہیں مال کے وسائل دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساسا دین سیکھنا کبھی صحابہ میں نہیں چھوڑا دین کا علم حاصل کرنا کبھی صحابہ میں نہیں چھوڑا اس کے ساسا صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اللہ اور اسے رسول کی مدد کرتے تھے جہاد کے میدان میں جاتے تھے تکڑی بنا کر گروپ بنا کر دیگر بستیوں میں جا کر دین اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کہنے پر قرآن مجید سمجھانے کے لیے مدینہ جاتے تھے مکہ جاتے تھے دنیا کے دوسرے علاقوں میں جاتے تھے یہ سب کچھ زندگی کی مصرفیت کا حصہ تھا لیکن ناظرین آج مسلمانوں کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ اپنی زندگی کی سارے کاموں سے جب فرصت ملتی ہے اس وقت آج مسلمانوں کو دین یاد آتا ہے لیکن ناظرین کہ جب مزاج صحابہ کا یہ تھا کہ ان کی زندگی کا سب کام تو دین کے مطابق ہوتا تھا لیکن ان کی زندگی میں زیادہ فکر اللہ عز و جل کے دین کو غالب کرنے کی تھی کہیں اگر صحابہ کے اندر یہ اگر مادہ کم ہوتا یہ اگر دین اسلام کو تبلیغ کرنے کی سونچ اگر ان کے اندر کم ہوتی تو کیا آج آپ آئی پلس ٹی وی چینل پر ان کی صیرت سنا کرتے تھے کیا آج ہم تک دین اسلام پہنچ جاتا تھا اللہ عز و جل نے ان کے سینے کو ایسے تیار کر دیا تھا زندگی کے تمام تر معاملات میں عمل بھی کرتے تھے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے پیچھے بھی نہیں ہٹتے تھے اسی لئے ناظرین گدیستر اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے انسار کے جسو قربانیوں کا تذکرہ کیا اس اپیسوڈ میں اس آیت کے ذریعے مہاجرین کے قربانی کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے بھر اس کے بعد اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ کے لئے قرآن مجید سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سو آپ کے سامنے رکھنے جہاں اللہ عز و جل نے یہ دونوں گروپس کا تذکرہ کرتے ہوئے رشاہ فرما مدنی زندگی میں کتنا بڑا اہم رول ان کا ہے دین اسلام کی تبلغ میں کتنا بڑا رول ان کا ہے ان کی زندگی کے تمام ترشوبوں میں ہر ہر لیول پر جہاں دین اسلام کو انہوں نے ترجیح دی اس آیت کے جرے اب اندازہ لگا جستے ہیں جہاں اللہ عز و جل نے رشاہ فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَن قُبُلِ اسلام میں سبقت کرنے والے یعنی مہاجر اس اپیسوڈ میں اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے وَالْأَنصَار جو گُدِسَا اپیسوڈ میں جن کے بارے میں بیان کیا گیا تھا وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ کہ اللہ عز و جل نے ان دونوں گروپس کو اب چل لیا کس کے لیے میرے لیے آپ کے لیے قیامت اکانے والے لوگوں کے لیے اور ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ قیامت اکانے والے لوگوں میں جو کوئی صدق دل کے ساتھ جو کوئی سچائی کے ساتھ مہاجر اور انسار کے طریقے کو اپنا لے گا اپنی زندگی کے تمام معاملات میں شادی بیعہ کے معاملات میں لیندین کے معاملات میں تجارت کے معاملات میں گفتگو کے معاملات میں ولیمے کے معاملات میں عقیقے کے معاملات میں حسی مزاق کے معاملے میں رونے کے معاملے میں تمام تر زندگی کے عمر میں وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانِ جو کرے گا اللہ عز و جل صحابہ کے لئے بھی اعلان کر چکے ہیں اور اگر ہم میں کوئی اتباع کرنے والا قیامت تک آئے گا ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہے چکے ہیں رضی اللہ عنہ وردوان اللہ تو صحابہ اور انسار سے راضی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی انسار و مہاجر کی اتباع کریں گے اللہ عز و جل ان لوگوں سے بھی راضی ہو جائے گا جو صحابہ کے نقشے قدم پر چلنے والے ہیں ناظرین یہ ہیں مہاجرین یہ ہیں انسار اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ عز و جل دس سے اپنی راضی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں تو کس حد تک ان لوگوں نے دین اسلام کا علم حاصل کیا کس حد تک انہوں نے دین اسلام کو اپنی زندگیوں میں اندر لے کر آئے اب اس بات کا اندازہ لگائیے کتنی سیریسنس ان کے اندر دین اسلام سیکھنے سکھانے کی تھی ناظرین یہی انسار یہی مہاجرین کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں صحابہ کے دو اہم گروپ کے ساتھ مہاجر اور انسار جس کا تذکرہ گودستہ اپیسوڈ اور اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے ناظرین اگر آپ اس اپیسوڈ کے آخر حصے میں ایک ایسے پوائنٹ کی طرف ہم آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کریں گے کہ صحابہ جو مہاجرین سب کو چھوڑ کر آئے ان کی خودداری کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے ایمان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا پھر انسار کی جماعت کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا دونوں سے اللہ راضی ہے بھی تذکرہ کیا لیکن ان دونوں نے مسلم کمیونٹی کے سامنے ایک ایسے امدہ پیغامت کو رکھا جہاں آج اگر ہم اس بات پر توجہ دیں اور جتنے دیولیمنٹ کے نام پر نئینے سکیم سلاتی ہیں نئینے پالیسیاں لے کر آتے ہیں لیکن ہر چیز ہر محاص پر فیل ہو جاتی ہے لیکن صحابہ میں یہ انسار نے ایک ایسی پالیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں مہاجرین کے سامنے رکھی جس میں صرف مہاجر کے دو یا چار لوگ نے ساری کی ساری مہاجرین کی کمیونٹی ڈیولپ ہو گئی جہاں آپ نے گدیس اپیسوڈ میں سنا ہوگا کہ انسار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ہمارے جتنے خجور کے باغ ہیں ہم اس میں سے آدھے باغ مہاجرین کو دے دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا مت کرو بلکہ تم یہ کام کرو تمہاری اونرشیب تمہارے ساتھ رہے گی لیکن مہاجرین کو تم کام دے دینا اور جب فروٹ لگے گا سال میں ایک بار یا چھے مہنے میں ایک بار وہ جتنا پھل لگے گا اس پھل کو آدھا آدھا بات لینا اس سے تمہارے لیے منافع تمہارا آدھا کم ہوگا لیکن مہاجرین کو جو آدھا منافع جائے گا اس سے ایک پوری سوسائٹی ڈیولپ ہو سکی ناظرین انسار کی یہ جو قربانی تھی یہ جو دور اندیشی تھی یہ جو بزنس ٹیکٹکس تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ جہاں پر ایک یا دو لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا خیال نہ تھا بلکہ ساری خوم کو ایک ساری کمیونٹی کا ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے طریقہ کار بزنس کے اور ہیلپ کرنے کے مدد کرنے کے ڈونیٹ کرنے کے ایسے طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زکاة ہر سال نکالیں گے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی زکاة اگر دس ہزار روپیا سال میں ایک بار نکالتا ہے تو اپنی زکاة کے ٹکڑے کر دیتا ہے کسی کو ہزار روپیا دیتا ہے کسی کو پانچ ہزار دیتا ہے کسی کو دو ہزار دیتا ہے ناظرین آپ اپنی زکاة کو جب تک ٹکڑے کرتے رہیں گے ایک جگہ مسلمان جمع ہو کر اپنی کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لئے زکاة کے استعمال نہیں کریں گے تب تک مانگنے والے ہاتھ آپ کے سامنے آتے رہیں گے جب آپ کسی غریب مسلمان کو ہر سال دیتے ہیں ہزار روپیا یا دو ہزار روپیا اپنی زکاة میں سے اور اسے یہ بول کر دیتے ہیں کہ اس سال میں تمہیں ہزار دے رہا ہوں اس بار رکھ لو آئندہ سال تمہیں کچھ زیادہ دینے کی کوشش کروں گا تو ناظرین آپ اس مسلمان بھائی کو پیغام دے رہے ہیں کہ تو اس سال فقیر ہے آئندہ سال بھی بھیک مانگنے کے لئے ملے گھر پر آنا کیسے کمیونٹی ڈیولپ ہوگی آپ ایک ایک سال تک اس کے ذہن میں بات رکھ رہے ہیں کہ آئندہ سال بھی مجھے میرے پاس مانگنے کے لئے آنا تو تصور کر کے دیکھئے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان مسلمان کو بھیکاری بنانا چاہتا ہے مانگنے والا بنانا چاہتا ہے اسے کہتا ہے کہ تو ڈیولپمنٹ کی طرف مت آ تو اپنی سوسائٹی کے اندر جو سو اسی طرح غریب رہے جس طرح آج غریب ہے ناظرین صحابہ کا نظریہ مسلمانوں کو ہیلپ کرنے کا ایسا نہیں تھا کہ ایک دو آدمی کو ڈیولپ کرتے تھے اس لئے ناظرین ہر مسجد کو چاہیے وہ اپنے اندر بیت المال کو قائم کرے ہر مسجد میں اگر پچاس مسلی ہیں جو ریگولر آتے ہیں یا سو مسلی ہیں جو ریگولر آتے ہیں کم سے کم یہ سو مسلیوں کی ساری زکاة ایک جگہ جمع ہو جائے یا اٹلیسٹ ان کی ففٹی پرسنٹ زکاة ایک جگہ جمع ہو جائے جب ایک جگہ سو لوگوں کی زکاة جو منیمم اگر پانچ ہزار روپیہ بھی اگر ہم پکڑ لیں تو پانچ لاکھ روپیہ سال میں ایک ایک مسجد میں ہم زکاة جمع کر سکتے ہیں جب یہ پانچ لاکھ روپیہ ہمارے پاس ایک جگہ جمع ہوگا ہر مسجد میں تو آپ تصور کر کے دیکھئے اس مسجد کے اندر آنے والے مسلی جو غریب ہیں کسی کو ٹھیلا بھنڈی کا کاروبارہ لگا کر دے سکتے ہیں اس شرط پہ کہ تم بھیگ مانگنا چھوڑ دو کسی کو اچھی دکان لگا کر دے سکتے ہیں اس شرط پہ کہ تم بھیگ مانگنا چھوڑ دو کسی کے ساتھ شادی بیعہ کا معاملہ ہے ان کو ہینڈ لون آپ دے سکتے ہیں جس کے اوپر سودی خرصات کچھ نہیں ہو سکتا اس طرح ساری کمیڈی کو ڈیولپ کرنے کے لیے زکاة کی استعمائیت ہونا زکاة کو ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہے جیسے صحابہ کے دور میں تھا آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے جہاد کا اعلان کیا تھا جنہوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا تھا ناظرین اس نقطے پہ توجہ دیجئے وہ لوگ یہ ایسے نہیں تھے جو زکاة کا انکار کرتے تھے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکاة کو ایک اٹھا جمع کیا جاتا تھا ایک جگہ لائی جاتا تھا اور ایک جگہ لاکر لوگوں کی مدد کی جاتی دنوں ڈیولپ کیا جاتا تھا اور فقیری کو مٹانے کی کوشش کی جاتی تھی لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوئی ابو بکر صدیق اور روضیران کی خلافت کا دور آیا تو کچھ لوگ جو دیہات کے رہنے والے عرب تھے ان لوگوں نے ابو بکر صدیق اور روضیران سے کہل دیا کہ ہم اپنی زکاة اب استعمائی طور پر جمع نہیں کریں گے ہم ہماری زکاة ہمارے لوگوں میں تقسیم کر لیں گے ابو بکر صدیق اور روضیران نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح زکاة ایک جگہ جمع ہوتی تھی اسی طرح تمہیں ابی بھی زکاة جمع کرنی پڑی گی ان لوگوں نے انکار کیا تب ابو بکر صدیق اور روضیران نے کہا اگر تم انکار کرتے ہو استعمائی زکاة دینے گا تو میں تم سے جہاد کا اعلان کرتا ہوں کتنی امپورٹنس ہے مسلم کمیونٹی کو ڈیولیمٹ کرنے کے لیے خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ عزبج نے مال سے نوادہ ہے جو ہر سال زکاة نکالتے ہیں آپ اپنی زکاة سے کچھ ایسے خیر کا کام کیجئے کہ پوری کمیونٹی ڈیولپ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کو آپ معاد اور رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں یمن کا گورنر بنایا تھا اور جب وہ یمن کی گورنرشپ کے لیے نکل رہے تھے مدینہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کی سواری تک گئے ان کو سواری پر بٹھایا اور حضرت معاد سے کہا ہے معاد مجھے لگتا ہے یہ تمہاری اور میری آخری ملاقات ہوگی اور البتہ تم ضرور میری قبر کی زیارت کروگے حضرت معاد سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الویدائی آسا رہے ہیں شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں گے حضرت معاد نکل یمن کی طرف آپ دیکھیں گے اس کے بعد ابو پکر صدی کی خلافت کا دور آیا وہ یمن کے گورنر تھے اس کے بعد عمر بن خطاب ردن کے خلافت کا دور آیا وہ تب بھی یمن کے گورنر تھے غالباً پانچ سال ان کی گورنرشپ کے یمن میں ہوئے ہوا یہ کہ ساری کی ساری وہ زکاة جمع کرتے تھے اور یمن کے لوگوں میں ڈسٹریبیشن کرتے تھے ہوا یہ کہ چہتے سال میں یا تیسرے سال میں زکاة وہاں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد تھوڑی سی زکاة جو بچ گئی وہ زکاة وہ مدینہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس بھی جا دیا جو وقت کے خلیفہ تھے اب انہوں نے مومنی نے کہا زکاة ہمارے پاس کیوں بھی جا دیا تو حضرت معاد نے کہا زکاة یہاں کے لوگوں کی تھی یہاں پر تقسیم ہو چکی ہے کچھ اماؤنٹ بچ چکا تو میں نے آپ کے پاس بھیج دیا پھر اگلا سال آیا یعنی چہوتا یا پانچوہ سال ان کی گورنرشپ کا آیا تو وقت جب بیٹا چلا گیا جب زکاة لوگوں نے استعمائی طور پر جمع کی تو اس سال معاد و روضی اللہ عنہ نے ساری کی ساری زکاة جو یمن میں جمع ہوئی تھی وہ مدینہ بھیج دی عمر بن خطاب و روضی اللہ عنہ کو جب اطلاع ملی آپ کوئی بات برداشت نہ ہو سکی کہ کیوں تم نے یمن کی زکاة مدینہ بھیجا دی کیوں وہاں کے لوگوں میں زکاة ڈسٹیبوٹ نہیں کی گئی تو حضرت ماد جواب لکھ کر بھیجواتے ہیں اے امیر المومنین میں کیا کرتا یہاں زکاة بات کر یہاں کی کمیونٹی اتنی ڈیولپ ہو چکی ہے زکاة کا پیسہ لے کر اپنے آپ کو ایسا ڈیولپ کر چکے ہیں کہ آج یمن کی زمین پر ایک بھی زکاة قبول کرنے والا آدمی موجود نہیں ہے اس لیے میں نے آپ کے پاس ساری کی ساری زکاة بھیجا دی ناظرین یہ تھا صحابہ کی دورندیشی اس کے لئے دل کی صفائی چاہیے اس کے لئے دل کا اخلاص چاہیے امت کے پیسے اپنے جیبوں میں رکھ کر اپنے دھندے چلانے کے لئے نہیں بلکہ امت کا خیال رکھا جائے امت کو ڈیولپ کیا جائے جس طرح صحابہ اکرام جو سو امت کو ڈیولپ کیا کرتے تھے ناظرین اس اپیسوڈ میں آپ کے سامنے جو بات رکھی گئے وہی ہی کہ مہاجرین کے جذبے مہاجرین کا تقوی مہاجرین کا کاروبار کا تلاش کرنا لیکن سب کچھ رکھتے ہوئے مہاجرین کا اللہ کی رضا کو تلاش کرنا اس کے ساتھ ساتھ مہاجرین کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنا دین اسلام کی مدد کرنا انسار کا وہ جذبہ جنہوں نے ایسی مدد مہاجرین کی کی کہ ساری کی ساری کمیونٹی کو ڈیولپ کر کر جو اسو کھڑا کر دیا ناظرین یہی کام مجھک اور آپ کو کرنا ہے اگر اس امت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولیمنٹ کی طرف آئے وہ لوگوں کے سامرے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلائے سب سے پہلے تمہیں دین کا علم حاصل کرنا پڑے گا مجھک اور آپ کو پھر دین اسلام کی تعلیم دوسروں کو دینا پڑے گا جب تک لوگ دین اسلام سیکھیں نہیں گے دین اسلام کی تعلیم نہیں حاصل کریں گے زکاة دینے کا طریقہ نہیں آسکتا زکاة مانگنے والے کو زکاة اصول کرنے کا طریقہ بھی نہیں آسکتا اسے یہ تصور رہے گا کہ میرا دین مجھے ایسی آزادی دیکھ کر رکھا ہے جو دیتے والا دیتے رہے گا میں اس کے پاس سے لیتا رہوں گا لیکن ناظرین سلسلہ نہیں چل سکتا مسلمانوں کے ہاتھوں کو روکنا پڑے گا بھیک مانگنے سے انہیں ڈیولیمنٹ کے طرف لانا پڑے گا تاکہ وہ خود دوسروں کو زکاة دینے کے خابل ہو جائیں چونتیس اپیسوڈ کا اختتام اسی بات کے ساتھ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے مزید مدنی زندگی کی اہم باتیں آنے والے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ